بعد یہ ہے کہ بہرحال حدیث عنوانے پر صریح یہ تین پارٹ جو بہرحال میں نے آپ کو کہے کہ یہ بد لگی چلی ہے اور پھر اس کے بعد اصل حدیث جو ہے وہ اس کے نو پارٹ ہے وہ علیک ہے تو لیکن حدیث کلانی ہے میں کوشش کروں اگر آج کچھ آپ کی خدمت بیان کر سکوں تو اس کو بیان کروں گا بہرحال اصل یہ جو حدیث ہے یہ عرفان اور سیر و سلوک اور سپرچولٹی کے لیے ہے اس کے اندر جو میں نے شروع میں آپ کے خدمت میں ارس کیا شروع کے جو سٹیپ پہ پیداری ہے توسل ہے اور پھر انسان اس کے بعد عدب ہے رسپیکٹ ہے کیونکہ امام کے سامنے آکے بیٹھ رہے ہیں عدب کر رہے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگی تھی امان مصرحی نے رسول خدا کے روزے میں کہ یا رسول اللہ اپنے نوازے کے دل میں میری محبت کو اجاد کریں وہ یہ عدب ہے یہ تقاضہ ہے جب آدمی متعلاشی ہوتا ہے علم کا تو اس کو یہ کرنا پڑتا ہے ہم اپنے مزور کے پاس جاتے تھے ان کے گھر کے باہر لکھا ہوتا تھا تختیبے با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب جتنا انسان عدب کرتا ہے اتنا ہی انسان باگا باگا آپ دیکھیں بچے جو ہاتھ چومتے ہیں آگس میں چومتے ہیں عدب کی وجہ چومتے ہیں وہ ہو سکتا ہے یہ عدب ان کو زندگی میں کہیں لے جائے باگا آپ دیکھتے ہیں کوئی آلم آتا ہے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کوئی تو کھڑا نہ خاصتا ہے کوئی نہ بھی کھڑا ہوں فرق نہیں پڑتا کسی کے لئے لیکن شاید وہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں پایا صرف عدب جو ظاہری تھا جب استاد آتے تھے ہم بھی کھڑے جاتے تھے جب جاتے تھے تو بھی کھڑے جاتے اور جب تک وہ جاتے نہیں تھے ہم بھی نہیں جاتے تھے ایک کئی زندگی وہ کہتے تھے کہ واپس چلے جائے کرو ہمیں تو بہت دیر ہو جاتی ہے مسجد میں یہ وہ ہم یہ کہتے تھے ان سے استاد جا کے کمروں میں ان کیا کریں گے بہر اللہ آپ کے ساتھ تو وہ عدب بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات وہ انسان کو بنا دیتا ہے انسان اس عدب کے ساتھ جب ہم اپنے استاد کے پاس جاتے تھے ہمارے ایک دوست وہ یہ کہہ دیتے کہ اگر جو بہر اللہ بھی استاد ہیں کہ اگر ان سے بھی تابقات ابھی بنا دیئے تو بن جائیں گے ورنہ یہ بھی کل آئیت اللہ بہجت جیسے ہو جائیں گے ہاتھ ملانا مشکل ہوگا دور سے دیکھنا مشکل ہوگا اور ابھی وہی حالات ہے مہاران میں ایک جتنے ہی سوالات ہیں ہم ان کی مسجد سے لے کر کاری میں بیٹھنے تک ہی کرتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بہر اللہ آدمی کی کس شروفیت پڑھ جاتی ہے سب کچھ پڑھ جاتا ہے تو استاد کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ عدب کا راستہ ہے آپ دیکھیں جنہوں نے مقام حاصل کیے اصحاب میں بھی حضرت سلمان فارسی حضرت نیسم ٹمار حضرت مقدار اپوزر خود سب کے مقام اور لیول الگ الگ ہیں لیکن کیوں ہے کیونکہ عدب جس کا جتنا تھا اتنا واسط ایک صحابی ہے جو رسول سے بہت محبت کرتا ہے ہر وقت آتا ہے کہ رسول کو دیکھوں اتی طریقے سے رسول کی جانتے تھے یہ صرف مجھے دیکھنے آتا ہے وہ بھی اس کے لئے رسول کو خدا کھڑے میں جاتے تھے کہ وہ دیکھے اور چلا جائے ایک دن اس نے کہا کہ میں مسجد میں سب سے پہلے رسول میں دیکھوں رسول کو اور کوئی نہ دیکھے رسول کو تو یہ سب سے پہلے مسجد میں آیا دیکھا کہ قدموں کے نشان بھی نہیں ہے ایک آدم کچھ زیادہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ہے جیسی پہنچا مسجد میں کیا دیکھا رسول کے ساتھ سلمان فارسی بیٹھے اب اس سے بڑا غصہ ہو گیا کہا کہ سلمان کہاں سے آئے ہو زمین سے باہر آئے ہو آسمان سے گرے ہو میں تو راستے میں اتنے قدموں کے نشان بھی نہیں دیکھتا سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں فنا کر دیا خود یہ مقام مسلمان و منہ علی لہت ایسے نہیں ملتا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو فنا کیا ہے تو یہ مقام بھر جاتے سلمان جی بہت خمجد